چلو میں تو سب سے پہلے اپنے لوگوں کو مبارک دوں پورے جمہو کشمیر کے لوگوں کو اور یہ جو دورو شاہباد ہم انتنا کے لوگ ہیں ان کو شکریہ دوں اور اس سے بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی قیادت کو سونیا گاندی جی کو راہول جی کو کھرگی جی کو جنہوں نے جمہو کشمیر سے ایک مضبوط نمائند یہ آل انڈیا کانگرس میں دیتے ہیں اور یہ یہ ذمہ داری کا بھی رول ہے کیونکہ جمہو کشمیر جن حالات میں سے نظر رہا ہے ایسے میں ملکی پیمانے پر جمہو کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تو سر یہ بتائیں کیونکہ لوگ سب سے انتخابات ہونے والے ہیں تو جو سیٹ جو شیئر ہے جمہو کشمیر میں کیا سٹریٹی رہے گی کانگرس کی جانب سے دیکھیں جمہو کشمیر اور لڈاک میں چھے لوگ سبا سیٹے ہیں اور انڈیا آلائنس جو کانگرس گھٹ بندن ہے وہ مل بیٹھ کے ان کا فیصلہ کریں گے اور جمہو کشمیر کے لوگ تیار ہیں چھے کے چھے سیٹے انڈیا گھٹ بندن کو دینے کے لیے بس انتظار ہو رہا ہے چناؤ آ جائے ووٹنگ کا دن آ جائے جمہو سے لے کر کشمیر تک کشمیر سے لے کر لڈاک تک اس کھتے کے لوگ تیار بیٹھے ہیں دلی میں چینج لانے کے لیے اور ایک مضبوط پرو پیپل سرکار جو کانس چوشن کے اندر ترجمانی کرے لوگوں کی اس طرح کی سرکار لانے کے لیے تیار ہیں سرکار لانے کے لیے